السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ہم جو ہے کنفیوز رہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکرو ہوتا ہے دوستو وہ چیزیں جو ہیں سینتیس ہیں جن کو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ حضرات دھیان اور توجہ سے سنیں اور اگر آپ سے یہ کام ہو جائے ان سینتیس میں سے کوئی بھی کام ہو جائے تو آپ کا روزہ نہ ٹوٹا اور نہ مکرو ہوا تو اس لیے یہ سبھی کے کام آنے والی چیز ہے جتنے بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں سبھی کے کام آنے والی چیز ہے اس لیے ہر آدمی اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیٹ بھی کریں دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے ایک تو ہے مسواک کرنا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح سے سر یا موچھو پر تیل لگانا سر میں خوب تیل لگائیں موچھو پر تیل لگائیں یہ بھورے ہیں ان کے اوپر بھی تیل لگائیں اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے جو سب سے زیادہ کنفیوزن رہتا ہے جیسے ہماری طبیعت خراب ہوئی تو فورا انجکشن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ انجکشن لگانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دوستو انجکشن لگوانا یا ٹی کا لگوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے آنکھ میں دوہ ڈالنا یا سرمہ ڈالنا اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے اکثر گرمیوں کے روزے چلیں اس سال تو بہت کم گرمی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن پسلے سال جو ہمارے گزرے ہیں بہت زیادہ گرمی میں روزے گزرے ہیں تو ہم جوہے گرمی کی وجہ سے غسل کرتے تھے تاکہ بدن کے اندر کچھ تھنڈک جوہے محسوس ہو جائے تو گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا اگرچہ پانی کی تھنڈک جسم کے اندر بھی محسوس ہو رہی ہو تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا شرط یہ ہے ایسا نہیں کہ آپ پانی پی جائیں غسل کرتے ہوئے آپ نہا سکتے ہیں پیاس زیادہ ستا رہی ہے اور نہانے سے آپ کو سکون مل سکتا ہے تو آپ نہا سکتے ہیں اسی طریقے سے بھول کر کھا پی لینا بھولے سے ہمارے یادی نہیں رہا کہ روزہ ہے ہم نے خوب کھا لیا ہمارا پیٹ خوب بھر گیا پھر ہمیں بعد میں معلوم ہوا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انہم ملا کہ آپ نے کھا بھی لیا اور آپ کا روزہ بھی بچ گیا اسی طرح سے بھول کر آپ نے صحبت کر لی بیوی سے بعد میں پتا چلا کہ بھائی روزہ تھا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بھول کر کیا ہے اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے حلق میں بل اختیار آسو یا مچھر مکھی کا چلا جانا جو بتایا کہ بل اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ ایک دم اچانک جو ہے آپ کے گلے کے اندر کوئی مکھی گھس گئی کوئی مچھر گھس گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے اسی طرح سے خود بخود قیانہ قی کا مطلب الٹی آپ کو جو ہے الٹی آئی الٹی چاہے کتنی آئی ہو مو بھر گئی آئی ہو یا کم آئی ہو آپ کو اس الٹی کو واپس مو کے اندر نہیں لے جانا ہے الٹی آگئی باہر نکال دو کلی کر لو تو خود بخود اگر آپ کو الٹی آئی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اگر آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے سوتے ہوئے احتلام ہو جانا بہت سی دفعہ اکثر نوجوانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ احتلام ہو جاتا ہے کپڑے خراب ہو گئے ہم سہری کھاگر کے لیٹے اور احتلام ہو گیا تو ایسی حالت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اگر خود بخود احتلام ہوا ہے اسی طریقے سے داتوں میں خون آئے مگر حلق میں نہ جائے بہت سے آدمیوں کے بیماری ہوتی ہے کہ داتوں میں خون نکلتا ہے تو داتوں میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ خون حلق کے اندر چلا گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے ڈکار آنا جس کی وجہ سے کھانے کا مزہ حلق میں محسوس ہو آپ کو ڈکار آئی اور کھانے کا مزہ بھی محسوس ہوا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے پھول یا ایتر کی خوشبو سونگنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو مت سونگنا خوشبو سونگ سکتے ہیں اس سے پھول بھی سونگ سکتے ہیں اور ایتر کی خوشبو وغیرہ خوب سونگ سکتے ہیں اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے بھیگا ہوا رومال سر پر لپیٹ لینا زیادہ گرمی شدت کی وجہ سے جوہے مزدور آدمی بیچارہ دھوب میں محنت کا مزدوری کر رہا ہے تو اکثر جوہے رومال بھیگو کر کے بان لیتے ہیں تو اس کے باننے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے بیماری کی وجہ سے گلگوز بلڑ چڑھانا بیماری کی وجہ سے گلگوز بوتل وغیرہ ہم لگواتے ہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں چڑھوا سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے خامہ خانہ نہیں اسی طرح سے اکسیجن لینا آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اکسیجن لینا پڑا تو آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے ناک زور سے کھینچنا جس کی وجہ سے ریٹ حلق میں چلی جائے آپ نے اتنے زور سے سینک نے کی کوشش کی کہ آپ کا جو سینک تھا جو ریٹ تھی اس کی وہ حلق کے اندر پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے رال ٹپکنے کو ہو تو اسے موں میں کھینچ لینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بہتر ہے کہ اسے تھوک دیا جائے اسی طرح سے بلغم نگلنا جو اندر ہی تھا اسے آپ نے نگل لیا باہر سے نہیں اسی طرح سے پان کھانے کے بعد کلی اور گرگرے کیے پان کھایا لیکن ہم نے خوب کلی کی گرگرے گرارے بھی کیے لیکن اس کی سرخی موں میں باقی رہ گئی یعنی تھوک کے اندر تھوک جب ہم تھوکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سرخی یعنی لالیپن آ رہا ہے لال رنگ کی آمیزش ملاوٹ آ رہی ہے تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے بلا اختیار خود بخود کھانے لوبان یا دوائی کے چھٹکاؤ اس پرے کا دھوان حلق میں چلا جانا بہت سی طرح ہم کئی سے گزر رہے ہیں اور ایک دم اچانک کئی سے دھوان آیا اور وہ آپ کے حلق میں چلا گیا آپ کا اختیار نہیں تھا کہ آپ اس سے بس سکے ایک دم اچانک آیا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے کلی کرنے کے بعد پانی کا اثر تری حلق میں جانا جان بوجھ کر آپ ایسا نہ کرے کہ پانی جو ہے حلق میں چلا جائے اگر کلی کرتے ہوئے تھوڑی بہت تری جو ہے پہنچ گئی ہے آپ نے پہنچا ہی نہیں ہے تھوڑا بہت تری جب موں میں پانی جائے گا تو اثر پہنچے گا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے بام یا کریم لگانا بام بھی لگا سکتے ہیں کریم بھی لگا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے بد نگاہی یا بد خیالی کی وجہ سے مزی کا نکلنا بد نگاہی یعنی کسی کے طرف ہم دیکھ رہے تھے اور اچانک جو ہے ہماری مزی نکل گئی اور اسی طریقے سے بد خیالی یعنی کسی کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے گند خیالات لا رہے تھے اس کی وجہ سے مزی نکل گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا دیکھیں مزی اور منی الگ الگ چیز ہوتی ہے مزی اور منی الگ الگ چیز ہوتی ہے منی تو صحبت کرنے کے بعد جو نکلتی ہیں جو شانے کے بعد تناؤ کے بعد جو نکلتی ہیں اسے تو منی کہتے ہیں اور جو پہلے ہی نکل جاتی ہے پانی سا جو نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں تو مزی کے آنے سے مزی ناپاک ہوتی ہے اور نکل گئی ہے تو وہاں سے کبڑا بھی دھونا پڑے گا اور اپنے آزو کو بھی دھونا پڑے گا لیکن منی اگر نکل گئی ہے تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کو گسل بھی کرنا پڑے گا اسی طریقے سے بیوی کا بوسہ لینا بوسہ لینے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے مسواک کرنا جس کا مذہبی زبان پر محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے زیر ناف یا بغل کے بال کٹنا زیر ناف بال کٹنا اور اسی طرح سے بغل کے جو ہے بال کٹنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے ہارٹ کی بیماری میں زبان کے نیچے گولی رکھنا بشرتے کہ اس دوائی کا اجزاء لعاب کے ساتھ حلق میں نہ جائے جو ہارٹ کے پرشنٹ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو پیشنٹ ان کو جو ہے ایک گولی دی جاتی ہے جو جیب کے نیچے رکھی جاتی ہے تو اسے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا جو تھوک ہے اس کا جو مٹھار سے وہ اندر نہیں لے جانا ہے اسی طریقے سے خون ٹیشٹ کرانا اکثر جو ہے آدھ بھی جب بھی بیمار ہوتا ہے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ فوراں جو ہے ڈوکٹر اس کی جانچ لکھتا ہے خون ٹیشٹ ہوتا ہے خون ٹیشٹ کرا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹھوٹتا اسی طرح سے ڈالیوسس کرانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹھوٹتا اسی طرح سے جنابت کی حالت میں سہری کرنا اور صبح صادق کے بعد گسل کرنا یعنی ہم ناپاک تھے اسی حالت میں جو ہے سہری کا وقت ہو گیا تو آپ جو ہے سہری کر سکتے ہیں اور بعد میں صبح صادق سے صبح صادق کے بعد آپ جو ہے گسل کر لیں یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے اسی طریقے سے نہاتے ہوئے بارش میں بھیگتے ہوئے یا تیرتے ہوئے بلا اختیار پانی کان میں چلا جانا آپ نہ رہی ہیں تالاب میں ندی میں تو پانی آپ کے کان میں چلا گیا بلا اختیار آپ نے جان بوجھ کر نہیں ڈالا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کان سے محل نکالنا چاہے اس کے لئے سلائی کتنی ہی مرتبہ کان میں ڈالی جائے ہم کان صاف کرتے ہیں تو اس سے کتنی بار بھی ہم صاف کریں تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے گرد غبار دھول مٹی کا بلا اختیار حلق میں ناک میں داخل ہو جانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طریقے سے پیچھے کے راستے میں مسے پر یا زخم پر دوائی لگانا بہت سے لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے تو وہاں پر اسے دوائی لگانی پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے سہری کے وقت ختم ہونے کا اعلان یا روزے کے ٹائم ٹیبل کے وقت بعد میں بھی کھاتے رہنا لیکن صبح صادق سے پہلے رک گیا اعلان جہے بند ہو گیا وہ اب بھی کھا رہا ہے لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے رک گیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے جب اعلان ہو گیا کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا تو بس ختم ہو گیا اب جو ہے ہمیں آگے نہیں کھانا چاہیے بہت سے لوگ کھاتے رہتے ہیں ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بعد میں بند جو بند کا جو اعلان ہوتا ہے وہ کون سی مسجد میں ہوتا ہے تو ہم سب سے بعد والے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تو اس مسجد میں باقی ہے ایک بیڈی اور پی لو اور توڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں اور شام کے وقت سب سے پہلے جو اعلان کرے اس کی مانتے ہیں تو دوستو یہ غلط ہے اس وقت جو ہے موبائلوں میں بھی وقت جو ہے نظر آ جاتا ہے اور اسی طرح سے جنتریہ ہیں اور چھوٹی چھوٹی جنتری رمضان میں بہت ساری اور بھی بن جاتی ہیں تو بہت آسان ہے آپ اپنے موبائل میں بھی فوٹو کھیج کر بھی ڈکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے وقت کا احتوام کریں بلکہ جو وقت ہے اس سے ایک دو منٹ پہلے ہی بند کر دے احتیاطا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ صحتی چیزیں میں نے بتائی ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگئی ہوگی دوستو ان کے اوپر خود بھی عمل کریں اور دوسرے کے پاس شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی لاٹیشٹ ویڈیو اور مسئلہ مسائل اور دینی اور دنیاوی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا رہوں اور آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ